اس کا بیٹا بچہ روتا ہوا اور سہما ہوا اپنی ماں کی ارتھی کے ساتھ چلا جس وقت صدھارت نے اسے بیٹا کہہ کر پکارا اور وازدیو کی کٹیا میں خوشامدیت کہا تب بھی وہ سہما سہما ڈرہ ڈرہ رہا کئی دن تر مسلسل وہ پیلا چہرہ لیے اس ٹیلے پر بیٹھا رہا جہاں شمشان واقع تھا خلاوں میں گھورتا رہا اس نے دل کے دروازے بند کر لیے اپنے قسمت کے خلاف جد و جہد کرتا اور اس سے لڑتا رہا صدھارت نے اس کا بہت لحاظ کیا اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا کہ وہ اس کے غم کا احترام کرتا تھا صدھارت سمجھتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اجنبی ہے اور بیٹا اس سے باپ جیسی محبت نہیں کر سکتا رفتہ رفتہ اسے احساس ہوا اور اس نے خود دیکھ لیا کہ یہ گیارہ سال کا لڑکا اپنی ماتا کا لادلہ تھا اس کی پرورش بہت نازو نام اور عمرہ کے ڈھنگ سے ہوئی ہے وہ امدہ کھانے اور نرم بچھونے کا عادی تھا نوکرو پر حکم چلانے کا عادی تھا صدھارت سمجھتا تھا کہ لادلہ اور اداس بچہ ایک دم سے اجنبی اور غربت کی ماری جگہ پر مطمئن نہیں ہو سکتا تھا اس نے بچے پر زور نہیں ڈالا اس نے اس کے لیے بہت کچھ کیا اور اس کے لیے ہمیشہ بہترین کھانے چن کر الگ سے رکھ لیتا آہستہ آہستہ اور دوستانہ سبر کے ساتھ وہ اس کا دل جیت لینا چاہتا تھا جب وہ لڑکا اس کے پاس آیا تھا تو صدھارت نے اپنے آپ کو بھاگوان اور دھنوان جانا تھا مگر جون جون وقت گزرتا جاتا اور لڑکا تب بھی نامانوس اور چڑھا ہوا رہتا جب وہ گھمنڈی ہٹیلا خود سر اور سرکش ثابت ہوا جب وہ کام سے دور بھاگتا جب وہ بوڑھوں کی کوئی عزت نہ کرتا اور وازدیو کے درختوں سے پھل چرا کر کھا جاتا تب صدھارت کو احساس ہونے لگا کہ اس کو کوئی سکچین نہیں دکھ اور کٹنائیاں ہی ملی ہیں مگر وہ اس کو بہت چاہتا تھا اور اس کی محبت کے دکھ اور کٹنائیوں کو اس سکچین پر ترجیح دیتا تھا جو اس کے بغیر ملتا جب سے چھوٹا صدھارت کٹیا میں آیا تھا دونوں بڑھے کام بانٹ لیا کرتے تھے وازدیو کشتی کو سمال لیتا اور صدھارت کٹیا اور دھان کے کھیت اپنے ذمہ لے لیتا تاکہ اپنے بیٹے کے پاس بھی رہ سکے کئی مہینوں تک صدھارت صبر کے ساتھ اس بات کا منتظر رہا کہ اس کا بیٹا اس کو سمجھ لے گا اس کی محنت کو قبول کر لے گا اور اس کی محبت کا جواب محبت سے دے گا کئی مہینوں تک وازدیو یہ دیکھتا رہا انتظار کرتا رہا اور چھپ رہا آخر جب ایک دن چھوٹا صدھارت اپنی نافرمانی اور گستاقی سے باپ کو دکھ کر رہا تھا اور اس نے چاول کے پیالے توڑ ڈالے تو شام کے وقت وازدیو اپنے دوست کو ایک طرف الگ لے گیا اور اس سے بات کی معاف کرنا اس نے کہا جب تمہیں اپنا دوست سمجھ رہا ہوں تب ہی بات کر رہا ہوں میرے دوست تمہارا بیٹا تمہیں بھی پریشان کر رہا ہے اور مجھے بھی یہ نوجوان پرندہ دوسری زندگی اور دوسرے آشیانے کا عادی ہے یہ تو شہر اور دولت سے تمہاری طرح گھن اور متلی کی کیفیت لے کر نہیں بھاگا اس نے یہ سب چیزیں اپنی مرضی کے خلاف چھوڑی ہیں میں نے دریہ سے پوچھ لیا ہے میرے دوست میں نے کئی بار پوچھا اور دریہ ہنس دیا دریہ مجھ پر ہسا اور تم پر بھی ہسنے لگا دریہ ہماری نادانی پر ہستے ہستے لہرانے لگا تمہارا بیٹا اس جگہ خوش نہیں رہے گا تم دریہ سے پوچھ کر دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے صدارت نے بہت دکھ سے اس مہربان چہرے کو دیکھا جس پر بہت شفقت بھری جھرییاں پڑی ہوئی تھی میں اس سے کیسے بچھر سکتا ہوں صدارت نے دھیرے سے کہا مجھے کچھ محلت دو میرے عزیز دوست میں اس کے لیے لڑ رہا ہوں میں اس کے دل تک مہنشنا چاہ رہا ہوں میں اپنی محبت اور اپنے صبر سے اس کا دل جیت لوں گا ایک دن دریہ اس سے بھی بولے گا اس سے بھی کلام کرے گا وازدیف کے چہرے پر گرم جوشی کی مسکرہات آ گئی ہاں اور کیا دریہ اس سے بھی کلام کرے گا اسے بھی طلب کیا جائے گا وہ بھی عبدی زندگی کا حصہ ہے مگر ہمیں تمہیں کیا معلوم کہ اسے کس چیز کے لیے طلب کیا جائے گا اسے کس راستے کس کام اور کس دک کے واسطے بلایا جائے گا یوں اس کے دک کم نہ ہوں گے اس کا دل مغرور اور سخت ہے وہ بہت دک اٹھائے گا بہت غلطیاں کرے گا بہت انعائے اور پاپ کرے گا یہ بتاؤ دوست کہ تم اسے پڑھا رہے ہو کیا وہ تمہارا فرما بردار ہے کیا تم اسے مارتے اور سزا دیتے ہو نہیں وازدیف میں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا مجھے پتا ہے تم اس سے سختی نہیں برتتے تم اسے سزا نہیں دیتے اس کو حکم نہیں دیتے اس لئے کہ تم جانتے ہو کہ مہربانی سختی سے زیادہ طاقتور ہے یہ کہ پانی چٹان سے زیادہ شکتیمان ہے اور یہ کہ محبت جبر سے زیادہ قوت رکھتی ہے بہت خوب میں تمہاری تعریف کرتا ہوں مگر کیا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے کہ تم اس پر سختی نہیں کرتے اس کو سزا نہیں دیتے کیا تم اسے اپنی محبت کی زنجیر نہیں پہنا رہے ہو کیا تم اسے روزانہ اپنی نیکی اور اپنے سبر سے شرمندہ نہیں کرتے اور اس کے لئے اور مشکلات پیدا نہیں کر رہے ہو کیا تم اس گھمنڈی بگڑے بچے کو اس ٹوٹی کٹیا میں دو بڑوں کے ساتھ نہیں رکھے ہوئے جن کے لئے چاول بھی نعمت ہیں اور جن کے خیالات اس کے سے نہیں ہیں جن کے دل بوڑے ہو چکے ہیں اور جن کی دھڑکن کا ڈھنگ اس سے جدا ہے کیا وہ ان سب باتوں کے سبب مجبور نہیں اور کیا یہ اس کی سزا نہیں ہے صدار نے پریشان ہو کر نگاہیں زمین پر گار دیں اس نے دھیرے سے پوچھا تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے وازدیف نے کہا اسے شہر لے جاؤ اور اسے اس کی ماں کے گھر لے جاؤ وہاں اس کے نوکر چاکر ابھی تو ہوں گے اسے ان کے پاس لے جاؤ اور اگر وہاں کوئی نہ ہو تو اسے کسی پندت کے پاس لے جاؤ صرف پڑھانے کی غرض سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے عمر کے لڑکے لڑکیوں سے ملے جلے اور اس دنیا میں رہے جس کا وہ حصہ ہے تم نے یہ نہیں سوچا صدار نے دوبھرے لہجے میں کہا تم میرے مند میں جھانک لیتے ہو میں نے اس کے مطالق بہت سوچا ہے مگر یہ تو اتنا پتھر دل ہے یہ دنیا میں کیسے رہے گا یہ اپنے آپ کو دوسروں سے برطر نہیں سمجھے گا اور یہ لذت و قوت میں گم نہیں ہو جائے گا اپنے باپ کی غلطیاں نہیں دور آئے گا وہ سنسار میں کھو نہیں جائے گا وازدے پھر مسکر آیا اس نے صدار کی باہتھام لی اور کہا اس کے بارے میں دریہ سے پوچھو رو سنو وہ اس پر ہنس رہا ہے تم پھر بھی یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ساری غلطیاں اس لیے کی تھی کہ تمہارا بیٹا ان سے محفوظ رہ جائے کیا تم اپنے بیٹے کو سنسار سے بچا سکتے ہو کس طرح ہدایات سے دعاؤں سے پندو نسا کے ذریعے میرے پیارے دوست تم وہ نصیحت والی کہانی بھول گئے وہ برہمن دادے صدار کی کہانی جو ایک مرتبہ تم نے مجھے سنائی تھی صدار کو کس نے پاپ سے لوب سے مرکتہ سے بچائے رکھا کیا اس کے باپ کی سادنہ اس کے گروہ کی نصیحتیں اور اس کا اپنا علم اور جستجو اسے محفوظ رکھ سکے وہ کون سا باپ ہے وہ کون سا گروہ ہے جو اسے اس کی اپنی زندگی گزارنے اور اسی کے مطابق زندہ رہنے سے باز رکھ سکتا ہے اس کو زندگی میں گلے گلے ڈوب جانے اور اپنے آپ کے گناہوں سے آلودہ کر لینے اس کڑوے شربت کو پی لینے سے کون روک سکتا ہے اپنا راستہ تلاش کرنے سے باز رکھ سکتا ہے کیا میرے عزیز دوست تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی اس راستے سے بچ سکا ہے اور کیا تمہارا چھوٹا سا بیٹا ایسا کرے گا صرف اس واسطے کہ تم یہ نہیں چاہتے وہ دکھ درد اور دھوکہ نہیں دیکھے گا لیکن تم اگر اس کے لئے ایک نہیں دس دفعہ مر بھی جاؤ تب بھی تم اس کی تقدیر ذرہ برابر نہیں بدل سکتے وازدیو نے اتنی بہت سی باتیں کبھی نہ کہی تھی صدھارت نے اس کا شکریہ ادا کیا اپنا دکھ سنبھالے سنبھالے کٹیہ تک آیا مگر سو نہ سکا وازدیو نے اسے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی جو اس نے خود پہلے سے سوچی اور محسوس نہ کی ہو مگر سوچ سے زیادہ قوی اس بچے سے محبت اس کی لگن اور اس سے بچھڑنے کا ڈر تھا اس کا دل بھلا اس طرح کبھی کسی کے لئے ترپا تھا اس نے کبھی کسی سے اتنی محبت کی تھی اس شدت سے اندھے پن کی حد تک اسے اتنی نراشہ اور اتنے دکھ جس میں پھر بھی اتنی خوشی مرے صدھارت اپنے دوست کی مشورے پہ عمل نہ کر سکا وہ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتا تھا اس نے بیٹے کو اس بات کی چھوڑ دے رکھی تھی کہ اس پر حکم چلائے اور گستاخی کرے وہ خاموش رہتا انتظار کرتا روزانہ وہ دوستی اور سبر کی گونگی جنگ کا آغاز کرتا واضدے بے خاموش تھا اور منتظر تھا کہ وہ مہربان سمجھدار اور تحمل والا آدمی تھا دونوں اپنے سبر میں کامل تھے ایک دفعہ جب اسے اپنے بیٹے میں کاملہ کی شباحت محسوس ہوئی تھی تو سدارت کو ایک بات کا خیال آیا تھا جو کاملہ نے بہت پہلے اس سے کہی تھی تم محبت نہیں کر سکتے اس نے سدارت سے کہا تھا اور سدارت نے اس بات سے اتفاق کیا تھا اس نے اپنے آپ کو ستارے سے تشبیح دی تھی اور دوسرے لوگوں کو گرتے پتوں سے اور اسے کاملہ کی اس بات میں ہلکی سی ملامت محسوس ہوئی تھی یہ تو سچ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو کسی دوسرے میں اس طرح گم نہیں کیا تھا کہ خود کو بھول جائے اس نے کسی دوسرے کے خاطر پریم کا مورکپن نہیں جھیلا تھا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکا اور اس وقت اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ اس میں اور دوسروں میں اہم ترین فرق یہی ہے مگر جب سے اس کا بیٹا اس کے پاس تھا تو سدارت بھی اپنے دکھ اور اپنی محبت کے ذریعے عالم میں پاگلوں کسی حرکتیں کر رہا تھا اور بہت مدت کے بعد زندگی میں پہلی دفعہ وہ اس عجیب ترین اور طاقتور ترین جذبے کی شدت سے گزر رہا تھا وہ اس کی وجہ سے بے پناہ دکھ جھیل رہا تھا پھر بھی اس کے سبب سے بلند ہوا جا رہا تھا تازہ تر اور توانہ تر ہو رہا تھا اسے واقعی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بیٹے کے لئے یہ اندھی محبت بہت ہی انسانی جذبہ ہے یہ بھی سنسار کا ایک حصہ تھی گہرے پانی کا ایک جھرنا تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی احساس تھا کہ یہ بیکار نہیں ہے یہ لازمی ہے یہ اس کی فطرت سے پھوٹ رہی ہے یہ جذبہ یہ دکھ درد یہ مورپن ان سب کا بھی تجربہ اسے حاصل کرنا تھا اور اس دوران اس کے بیٹے نے اسے کھلے چھٹی دے رکھی تھی کہ وہ ساری ہماقتیں کرے کوشش کر دیکھے اور اپنی طبیعت کی وجہ سے آجز ہو باپ میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو بیٹے کو دلکش معلوم ہو کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے وہ ڈرے یہ باپ تھا تو اچھا آدمی نیک شاید سادھو اور شاید مقدس بھی مگر ان میں سے کوئی بات ایسی نہ تھی جو اس کا دل جیت سکے یہ باپ جو اسے اس منحوس کٹیا میں ڈالے ہوئے تھا اس سے وہ بیزار آ چکا تھا جب وہ اس کی گستاخی کا جواب بھی ہس کر دیتا ہر بتتمیجی کا جواب مہربانی ہر شرارت کا جواب نیکی سے دیتا تو اسے یہ سب اس بڑھے لومڑ کی مکاری معلوم ہوتی وہ اس بات کو ترجیح دیتا کہ باپ اسے مارے اور اس کے ساتھ بس سلوکی کرے پھر ایک دن ایسا آیا جب ننے سدھارت نے وہ سب کہہ ڈالا جو اس کے من میں تھا اور کھلم کھلا اپنے باپ کے خلاف پول اٹھا باپ نے اس سے کہا کہ جا کر تنکے اکھٹے کر لاؤ مگر وہ کٹیا سے باہر نہیں نکلا وہیں سرکش بنا غصے کے عالم میں کھڑا رہا زمین پر پیر پٹکنے لگا اور مٹھیاں بھی چلیں اور باپ کے لیے اپنی نفرت اور حقارت اس کے مو پر ظاہر کرنے لگا خود اکھٹے کرو اپنے تنکے وہ چیخا اور اس کے مو سے جھاگ نکلنے لگا میں تمہارا نوکر نہیں ہوں مجھے پتا ہے کہ تم مجھے نہیں مارتے تم میں ہمت نہیں ہے پھر بھی تم مجھے مستقل سزا دیے جا رہے ہو اپنی پارسائی اور مروت سے مجھے شرمندہ کیے جا رہے ہو تم چاہتے ہو کہ میں تم جیسا بن جاؤں اتنا ہی پارسا نیک اور دانا مگر صرف تم کو چڑھانے کے خاطر میں چور اور خونی بننا اور نرک میں جانا پسند کروں گا مگر تم سے ہرگز نہیں بنوں گا مجھے نفرت تھے تم سے تم میرے باپ نہیں ہو چاہے تم بیسیوں مرتبہ میری ماں کے یار رہ چکے ہو غصے اور کوفت کے عالم میں اس نے اپنے باپ کے خلاف ان وحشی اور ناراض الفاظ میں اظہار کا راستہ ڈھون لیا تھا پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا اور بہت دیر تک شام پڑے واپس آیا اگلی صبح وہ غیب ہو گیا چھال کی بنی ایک چھوٹی سی دو رنگی ڈلیا بھی جس میں دونوں مانچی اپنی عجرت کے طور پر ملنے والے تانبے اور چاندی کے سکھے جمع کرتے تھے غیب تھی اور ان کی ناؤ کا بھی کوئی پتانہ تھا صدارت نے دیکھا کہ ناؤ دوسرے کنارے پر نظر آ رہی ہے اس کا بیٹا بھاگ نکلا تھا میں اس کے پیچھے جاؤں گا صدارت نے کہا بیٹے کی سخت کلامی کے بعد سے وہ گدشتہ دن سے سخت مستر آپ نے تھا اس جنگل سے کوئی بالا کا کلہ نہیں جا سکتا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا وازدیو ہمیں لٹھوں کا بیڑا بنانا پڑے گا ہم بیڑا بنائیں گے وازدیو نے کہا تاکہ ہم وہ کشتی وہاں سے لے آئیں جو تمہارا لڑکا لے گیا مگر اسے جانے دو میرے دوست وہ اب بچہ نہیں ہے اسے اپنے اچھے برے کی خبر ہے وہ شہر کا راستہ دون رہا ہے اور وہ ٹھیک کر رہا ہے یہ مت بھولو وہ تو وہی کچھ کر رہا ہے جو تم نہ کر سکے وہ آپ اپنی دیکھ ریک کر رہا ہے اور اپنے راستے پر چل رہا ہے ارے صدارت ارے صدارت مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم دکھی ہو تم وہ دکھ جہل رہے ہو جس پر ہسی آتی ہے جس پر تم خود ہسنے لگو گے صدارت نے کوئی جواب نہ دیا اس نے ہاتھ میں کلہاری لی اور لٹھوں کا بیڑا بنانے کے لیے بانس چیرنے لگا اور وازدیو اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے بانس کے ڈندوں کو گھاس کی رسی سے باننے لگا پھر وہ بیڑا پانی میں ترائیا گیا اور وہ اس پر دور نکل گئے بیڑے کو دھارے کے رخ پر لا کر دوسرے کنارے پر اتر آئے تم یہ کلہاری ساتھ کیوں لائے ہو صدارت نے پوچھا وازدیو نے کہا ہو سکتا ہے ہماری ناؤ کے چپو کھو گئے ہوں مگر صدارت کو معلوم تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے شاید اس لڑکے نے چپو پھینک دیئے ہوں یا بدلہ لینے کے لیے توڑ دیئے ہوں اس لیے اور بھی کوئی اس کا پیچھا نہ کر سکے اور واقعی ناؤ سے چپو کھائب تھے وازدیو نے ناؤ کے پیندے کی جانے بشارہ کیا اور اپنے دوست کو دیکھ کر مسکر آیا دیکھ لیا تم نے تمہارا بیٹا کیا کہہ رہا ہے دیکھ لیا تم نے کہ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے پیچھے آئے وازدیو نے یہ بات شبدوں میں نہیں کہی اور نیا چپو بنانے لگا صدارت نے اسے اجازت مانگی کہ لڑکے کو دیکھنے جائے وازدیو نے اسے نہیں روکا صدارت خاصی دیر سے جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اسے خیال آیا کہ تلاش بے سود ہے اس نے سوچا یا تو لڑکا بہت پہلے ہی جنگل سے نکل گیا ہے اور شہر پہنچ گیا ہے یا اگر ابھی راستے میں ہے تو پیچھا گرنوالوں سے چھپ رہا ہے پھر جب اس نے اور سوچا تو اسے معلوم ہوا کہ اسے اپنے بیٹی کی فکر نہیں تھی من ہی من میں اسے معلوم تھا کہ اسے نہ تو کوئی نقصان پہنچا ہے نہ اسے جنگل میں کوئی خطرہ درپیش ہے پھر بھی وہ متواتر چلتا رہا اپنے بیٹے کو بچانے کی غرص سے نہیں بلکہ صرف اس جذبے کے تحت کہ اسے دوبارہ دیکھ لے اور چلتے چلتے وہ شہر کی حدود تک پہنچ گیا جب وہ شہر کے قریب بڑی سڑک پر آیا تو عیش باق کے پھاٹک پر پہنچ کے رک گیا جو کبھی کملہ کا تھا جب اس نے پہلی مرتبہ کملہ کو پالکی میں بیٹھے دیکھا تھا ماضی کا سما اس کی نگاہوں میں پھر گیا اس نے ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ وہ وہاں کھڑا ہوا ہے نوجوان بڑے بڑے بالوں والا تباہ حال سنیاسی جس کے سر میں خاک دھولٹی تھی صدار بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا اور کھلے پھاٹک میں سے باق کے اندر چھانکتا رہا اس نے دیکھا کہ ہرے بھرے درختوں کے نیچے بکشوں ٹھہل رہے ہیں وہ بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا سوچتا رہا تصویریں دیکھتا رہا اپنی جیون کتھا کو تصویر بنتے دیکھتا رہا پھر وہ بہت دیر تک وہاں کھڑا بکشوں کو دیکھتا رہا ان کی جگہ نوجوان صدار اور کملہ کو لمبے لمبے پیڑوں کی چھاؤں میں ٹھہلتے ہوئے گھومتے ہوئے دیکھتا رہا اسے بلکل صاف نظر آ رہا تھا کہ کملہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور اسے پہلا بوسہ دے رہی ہے اس نے دیکھا کہ وہ اپنے سنیاز کو کس قدر گھمند اور کتنی حقارت سے دیکھتا ہے اور کس شوق اور تجسس سے اس نے اپنی دنیاوی زندگی کا حقاظ کیا تھا اسے کام سوامی کو دیکھا وہ نوکر چاکر اس نے دیکھا کہ کملہ کی شڑیہ پنجرے میں بیٹھی ہے وہ سارا کچھ اس نے اسی لمحے دوبارہ جی کر دیکھا اس سنسار میں دوبارہ سانس لیا بڑھا ہوا اور تھک گیا پھر اسے متلی ہوئی اور مر جانے کی خواہش ہونے لگی اور پھر سے اس نے عوم کا شبت سنا جب وہ باگ کے دروازے پر کھڑا رہا تھا تو اسے دھارت کو احساس ہوا کہ جو خواہش اسے یہاں اس جگہ لے کر آئی ہے وہ نادانی کے سوا کچھ نہیں وہ اپنے بیٹے کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور اسے اپنے آپ کو بیٹے پر مسلط نہیں کرنا چاہیے اسے اپنے مغرور زدی بیٹے کے لئے شدید چاہت کا احساس ہوا زخم کی طرح گہری محبت کا احساس اور ساتھ ساتھ یہ احساس کہ یہ زخم اس کے اندر ہرا نہ رہے گا بھر جائے گا اور چونکہ وہ زخم اس ایک لمحے میں نہیں بھر سکا تو وہ اداس ہو گیا اس مقصد کی بجائے جو اسے اپنے بیٹے کی جستجو میں یہاں لے آیا تھا اب صرف اور صرف خلا تھا وہ اداس ہو کر بیٹھ گیا اسے لگا کہ اس کے دل میں کوئی چیز مر رہی ہے اسے کوئی خوشی کوئی مقصد نظر نہیں آیا وہ وہاں دل گرفتہ بیٹھا رہا اور اداس ہوتا رہا اس نے دریا سے یہ سیکھا تھا انتظار کرنا سبر کرنا سننا وہ بیٹھ گیا اور خاک میں آٹی سڑک پر سننے لگا اس کے دل کی آواز پر کان لگا دیئے جو دھیرے دھیرے اداس اداس دھڑکتا تھا اور آواز کا انتظار کرنے لگا وہ وہاں کئی گھنٹوں سے اکڑو بیٹھا رہا اور کان لگائے رہا اسے پھر کچھ نظر نہ آیا وہ خلا میں گرتا رہا اور اس نے خلا سے باہر راستہ ڈھونڈے پغیر اپنے آپ کو اس میں دوبھنے دیا اور جب اس نے اپنے زخم کو گلتا ہوا محسوس کیا تو عوم کا شب دہر آیا اپنے آپ کو عوم سے بھر لیا باغ کے بھکشوں نے اسے دیکھا اور جب وہ وہاں کئی گھنٹے اکڑو بیٹھا رہا اور اس کے سفید والوں پر دھول جمنے لگی تو ایک بھکشو اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے دو کلے رکھ دیئے بڑے سے دھارت نے اس بھکشو کو نہیں دیکھا اپنے شانے پر ایک ہاتھ کے لمس نے اسے سکتے سے چونکا دیا اس نے اس مہربان نرم لمس کو پہچان لیا اور ہوش میں آ گیا وہ اٹھا اور وازدیو کو پرنام کیا اور جان لیا کہ وازدیو اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا ہے جب اس نے وازدیو کا شفید چہرہ دیکھا اس کی کلکلاتی ہنسی اور جھریوں پر اس کی نظر پڑی اس کی چرمکتی آنکھوں پر نظر پڑی تو وہ خود بھی ہس پڑا اسے اپنے پاس پڑے ہوئے کے لئے نظر آئے اس نے وہ اٹھا لیا ایک وازدیو کو دیا اور ایک آپ کھا لیا پھر وہ اپنے ماں جی کے ساتھ چلتا ہوا جنگل سے گزرتا ہوا نہوں کے پاس لوٹ آیا دونوں میں سے کسی نے اس بات کا ذکر نہ کیا نہ اس لڑکے کا نام لیا نہ اس کے فرار کی بات کی نہ صدھارت کے زخم کا ذکر کیا صدھارت کٹیہ میں اپنے بچھونے پر جا لیٹا اور ذرا دیر بعد جب وازدیو اس کے پاس گیا کہ اسے ناریل کا ڈاب پینے کے لئے دے تو اس نے دیکھا کہ صدھارت سو رہا ہے موسیقی